بسم اللہ اگہ آمان کرو نسمت مجددیہ بجمیت ہو جاؤ سارے پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے رسولِ خدا نائدارِ دوالن ویادن نبی محمد الرسول اللہ نبیِ آفر الزباہ ہے رسولِ فرحق ہے استغراللہ ربی من قلے سمبن فاتو یا اللہ ہماری سب کناؤں سے توبہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہم سے راضی ہو یا اللہ ہماری دلوں کو روشن کار دے اگنا ہماری دلوں کو دوالن اگنا ہماری دلوں کو دلوں کو دلوں کو دلوں کو دورنت ہمارے ہینٹوارٹر میرے حضور کے ہینٹوارٹر سارے ہینٹوارٹر تھی ان ان کے ہینٹوارٹر امام ربانی شاہباز مکانی معموب سبحانی سیدنا مجدد یہ آپ کا تذکرہ ہی ایسا ہے حضرت بیر فیدان صاحب اللہ تعالی نبیوں نے ان کو عطا فرمائے اور انہیں یہ فید بکھرتے رہے ہیں یہ افتغوت کٹ رہے تھے تو مجھے حضور اللہ غصر زمان معموب الہی سرکار سارے کعباد شریف اپنے برشد قریب کی وہ بات جو دل میں ایسے اُدھر گئی تھی اس وقت ایسے ہم قرید آپ نے پڑے سادے سے ہلواز رنگ نے فروایا فروایا مجدد پاکتے مکتوبات اے تسی پڑھتے رہتے ہو مجدد پاکتے مکتوبات بندہ پڑھے تھے اے جو ڈھگنا ہے یہ را جس طرح خدا ویخ کے آیا ہے اللہ ویخ کے آیا ہے تے گناہ کرنا ہے اے یا رسول اللہ تے بھارگاہ اسے نظر آنا سیدھے یا مجدد افیسانی دیر پر آنے بھارگاہ تے بھارگاہ کہ آپ جو بھلا باہ آتے ہیں یا سیدھے لیکن دیکھتے ہیں جس طرح رسول اللہ سامنے خدا جنبہ کاری فکر مجدد افیسانی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تا تذکرائی شروع حضبی سلطان سلکار آنے کہ بدا زندہ ہوئے جوان ہوئے ان اس نے اندر ایک خاص قسم تا کیفیر مڑھ میں نہیں کیا پڑھ نہیں اللہ اللہ دی بارگا اللہ نے اتنا مضبوط تا اللہ دی رضا ہوتے اے بری اللہ اے جا راضی آیا اے جا رنگ کسی جگہ نظر نہیں آنا اے جا راضی آیا کہ آپ کے نا گوان یار میں جو قید ہے کہ لا گوان یار ہے جید میں چاہیے اُتھو کھا تکھا 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 آپ کرو کرو یہاں تک کہ اجرا پاڑے اندر تصورے کہ میں جید میں چاہاں اس دی بھی نفی کرو یا بری ہو جنو ہاں ہاں اس دی بھی نفی کرو اے اس دی بھار گان جوڑی ہوا اس خالق رائے جی جوڑی ہے آگر اس دی بھی نفی کرو اور اندر دی جیدی مشت انشائے ایسی پاس تے آپ نے بھی بھرمایا نا یہ رہا نیمتا تے مہربانیا تے گرم نوازیا یہ تے میرے ہوتے اللہ نے بھرمایا مابود تر تکلیف آگے تے اس ہمیں اسی طرح پرداش کرے اس ہمیں اسی طرح پرداش کرے کہ امید امید اس بھرگاوے جو بچھے چیز آنیا تے بچھے بہربانیا ہونیا بچھے کرم نوازیا ہونیا اے او ولی اللہ اللہ آمد وسیلے نال قسام رجو آنام تو محفوظ رکھیں اس وقت کے اس مقام سے نہیں جیسے آپ گلہ کر گئے جیسے آپ اپنی دوستی جے بھاگ گئے آپ مالک اللہ تعالی آپ نے حمیب صدقہ آپ نے وسیلے اللہ تعالی رسول اللہ پکی قرآن کی نصیب فرمائے بڑی پتے یعنی گالے حضر بی سلطان سرکار لی بڑی میرے نظر دی جس نے فیضان نقومت مزا نہیں چکے اس پتہ لگے مجھ دیل نسانی کون اس پتہ لگے جس نے مزا چکے ہے صحابہ چکے ہے صحابہ نماز صحابہ نماز ہی نہ ہوئے ن اس صحابہ لگے مجھ صحابہ رحمت اللہ ہے اس ہی وقت نے نبی علیہ سلام نے جڑا گل اس دن مور سے جرہ گئی سی کٹ بڑا اگر صحابہ نصیر ہو جائے سبحان اللہ شاہ سکندر کیتری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ کا مال کیتری رحمت اللہ علیہ دے ہوتے انہا خواہ بجی شاہ صاحب نے بہتے اور یہ بھی سید شاہ سکندر رحمت اللہ تعالی آل ہے آپ خواہ بجی حضرت دادا آخذن کہ یہ امانت پہ یعنی ساڑھے گھر جڑا اس وقت پہ ہے حضرت خوصی آزم کا جبا سلسلہ وار جڑا آئے ایک چھ محکم آگے ہے لہذا میں بتا یہ حرم کرنا کہ اس جبنے اس جبنے اثر وار ساہد جو موجود امام ربانی عدد مجدد رحمت اللہ اللہ انہا پہنچھا دیں انہا خیار کی تا یہ خواہ بے تی اتنی بڑی امانت لی یہ انہا کس رائد دام منتق کر شرح خواہ بس وہ خاموشی رکھی دوئے دن پھر انہا نے خواہ تیسرے دن پھر خواہ بے دھانٹیا فورا پہنچا یہ تو سبجے کہ ایک گل برنے علی نہیں چپا لیا خوصے آزم دا ان کے آئے عدد مجدد جب حسانی رحمت بنا رہے جتے بیٹھے سا یہ آن پر بیٹھے ہوئے تھے اردو میں کروں یہ بات آگے تک جاتی ہے تو اردو والے نہیں سمجھ جائے مجدد 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 سا بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں مراقبے تھے اور اس حامر بیٹھے ہوئے تھے کہ سار ساکن تھے جس طرح ان کے سروں پر پر جو بیٹھے ہوئے وہ بھی نہیں ہوئے ہے یعنی مدر ہے ایسے بیٹھے ہوئے تھے ساکن تو شاہ سکندر کے اتنی آئے اور وہ جبا آکے نکالا اور نکالا عدد مجدد ساکن اوپر ڈال دیا اور عدد غر سے آدم جبا جبا پہنچ آگیا کھولیا بھئی ایک کوئی آگئی کوئی دمانت آگئی جو اکیہ کھولیا دشا سکندر کے اتنی کھڑے اٹھ کے آپ کھڑے ہوئے سینے نمد آیا انہا نے خواب بیان کی تھی وہ واقعہ بیان فرمایا آگ اسی طرح جبا پہنے آگ خیلو خانے دی تر اندر گئے اندر گئے دی خیال کی تا جبا بیجن ہے خلاف بیجن ہے آگ خلاف بیجن ہے جو یہ خیال کی تا شاہ کمال گیتری رحمت اللہ سارے خوڑ آگ 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 گئے آگ بیجن آگ 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 خیال خیال ہو یا بیجن می مہ دی ترقی کو اس مقام دی پہنچ آگ تی سارے کاملی آگ گئے جو یہ خیال کی تا حضرت باقی پل اللہ لہ لہ حضرت شاہ نق شبان تک وہ بھی سارے آگ 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 گئے پھر سیستی سلسلے دے مشاہد بھی آگئے سرمندی سلسلے دے بھی آگئے چاروں سلسلے دے مشاہد جمع ہو گئے تھے سراندھ پورے انمار مقدس ہر ہاتھ پور ہو گئی پوری پوری اس اسنا میں باز بپاسا شروع ہو گیا سب نے کہا کہ ہمارے سلسلے کا ہاتھ بنتا ہے کہ اس کو یہ مربط کریں حضرت مجدد صاحب اس کو مجدد ہمارے سلسلے کو حضرت موسیابر نے پڑھایا کہ ہمارے سلسلے کا جو فید ہے ان کو بجبن نے جب یہ ان کو والد مدربان اٹھا کے لائے تھے حضرت پوریہ عبدالعقادر ایسے اٹھا کے لائے تھے شاہ کمان قیدری قادری رحمت اللہ علیہ کے پاس اٹھا کے لائے تو وہ دھوئی بچوں نے آئے تو آپ ان کے کھڑے ہوئے یعنی بچوں نے کہاں اٹھے لیا دموہ سے اٹھے لیا اگر نہیں اے اے جڑے جڑے کو اٹھائے اے انہا انہا اے اتھے بابردن لاغ رہے کے مارو پڑا پہنے ہیں جب وہ پیسٹ کیا تو آپ نے اپنی زبان جو ہے مجدد مار کی اپنی زبان جو جو جبان جا گئی وہ سارا فیض جو ہیلسی ہوگا ایسی کیفیت بنی کہ حضرت شاہ کمال کی اپنی رحمت اللہ لے پر احمد داری ہو گئی یہ کیسا بچہ ہے کمال کا کہ سارا فیض ہی اس نے چوس لیا کہ سبسلائے آمریہ کاملیہ کا سارا فیض ہے تو وہ وہ بات حضرت محسی آمرز نے پیش بڑھائی وہ طریق پیش بڑھائی کہ ان کو تو بطنے سے ہماری نصف پسے پروان چڑے اسی طرح حضرت واجہ اکیر نے یہ بات پیش کی کہ یہ تو گھر کے چشتی ہیں ان کو پیت ہمارے سلسلے میں پہلے بطن سے نصیب ہوئی ہے اپنے والد مدربان نے ان کو بیت کی آئے لہٰذا ہمارے سلسلے کا ساراں نے اپنے اپنی امام ربانی شعباد اللہ راکرانی معروف سبحانی سیدنا بجند اللہ بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بعض مباسہ جاری تھا کہ نبی علیہ السلام کی سوالی آگئی حضور پاک کی سوالی آگئی اور سرکار کے سامنے یہ بات پیش ہو گئی پیش ہو گئی تو آپ نے سارے اکابارین سلاسل جو تھے ان کو دلاسہ دیا اور فرمایا کہ آپ سارے اپنی اپنی نسبتوں کو شیخ احمد کے سینے میں رکھ دیں عزب حضور نے بھی اپنی نسبت رکھ دی شاہ اکشبان نے بھی رکھ دی پاجہ عیمیلی نے بھی رکھ دی پاجہ شیخ شعب احمد نے بھی اپنی رکھ دی تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ چونکہ یہ سلسلہ آلیہ نقشبان میرا فیصلہ یہ ہے حضور نے فرمایا سرکار احمد نے فرمایا اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ آلیہ نقشبان یہ میرے صحابہ سے ملتا جلتا میرے صحابہ کے سام ملتا رنگ میرے صحابہ سے ملتا ہے لہذا میں حکم کرتا ہوں کہ یہ اس سلسلے کو مرمج کریں اور سمجھ آئی سارے خزانے مجلد باگ سینے میں جہاں آئے کہ رسول اللہ نے حکم کی تا ہوں اسی رکھش بندی صدی ایک اور رکھش بندی صدی فیض سالے کا آج پہنچے ہیں اس جس گلتا مجلد دی جہاں کہ رکھش بندی اللہ فیض سارے سمجھ اس میں پہجود ہو اس سرزلے میں جنا بیعت ہونا ہے وہ بھائیہ کو مکر چلا سرزلے آدھا فیض سام نسی کو ہو گئے اور یہ تی برکت ہے نا یہ تی برکت یہ برکت کیا شہنشاہ اکرداد رب اللہ رہن اپنی نسمت جو رسول اللہ کے فرمانے پر رکھی ہوگی یہ انفرادیت ہے جس سمجھ رکھی یہ انفرادیت ایسی ہے کہ اس قادری نسمت جو پیور ہے اس پر یہ انفرادیت ایک نمائی پر رکھی ہے کہ رسول اللہ میں فرم ہے جو دور نے بھگایا کسی نہ کھو آجی اور سکار آخون آنا میں معبوب آخون کور جو کو جا آرک سوڑ سینے میں وہ پیچھے جھوڑ سو سارا کو جنہ دیتے اس واصلے اے معبوب پانی نسمت نسمت مجددی اللہ اس کا خید اللہ بس نصیب فرمائی آمی آمی اللہ اپنی پیربانی فرمائی آمی اللہ اس دربار کو اس آستانے کو یہاں پر مجدد کی دسمت جو کامل فید میرے حضور تک پہنچا ہوا ہے میرے حضور کے سینے تک اسی کے جانا مجدد الفیسانی اے میرد آدھرہ جنہے سکار لیٹے نارام فرمائی انہ نے آپ نے سینے میں چل سانی تا فید آج 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 ساڑا کم نیڑے تک کم شڑے ہیں نیڑے پہ مہرمانی ہو گئی یا اللہ آپ کے وسینے سے اللہ حضور کی ساری عمد پر رحم پر یا اللہ جو کچھ پڑھ ہے میری جو کچھ پڑھا گیا لنگر شریف کے لنگر شریف یہ پرانہ درست کا لنگر ہے آج خکری شریف یہ اور یا کا پرانہ رنگ جس طرح خواجہ صاحب تھی دیکھ سارا کوئی بات چھوٹے پہت رہنے اسی طرح اللہ تعالی یہ لنگر شریف اپنی بارگاہ میں عدی حدی آدم توفہ رسول اللہ سنہ 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 پارگاہ اکدس میں پیش کر دے ادا قبول برما بی سارے سوا بھرگو اپن حدی 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 سرکار خواجدرہ شریف حدی مجدد شاہ شبان بخار شریف حدی محسول آم مہداد شریف حدی خواجہ اپن بیر شریف حدی شیخ شاہ حدی صور ردی افت اللہ حدی امام صاحب امام عز وآل 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 حسن اے کریمین شہدائی گربلہ شہدائی خود شہدائی بدر مہاد وآل محمد حدی حدود کے مال لینے کریمین حدود کی ساری عمر پر مولا رہن فروا دے یا اللہ میرے تغییہ دور کر دے اے غریبوں اور بسکینوں کے رات اللہ آسانیہ مہد کر اس ملوک کے تمام اداروں کو اللہ مضبوط کر اور اللہ اس ملوک کو خوش و قرم اور اللہ اس ملوک کو مزید برک پر ادا کر دے یہاں پر بسنے والوں کو تغییہ اللہ دور کر دے اللہ ہرانے والے زبان سے بچا اور آنے والا کمان نصیب پڑھا یا اللہ کتنے مرید دربار شریف میں آتے ہیں جب ے والے موز آتے ہیں اتوار کو بہت قصد سے آتے ہیں اے اللہ مرید لب اڈے سے نیچے آئے اور بس میرے پشائیت کی اس پر نظر ہو جائے پیر زبدان سرکار صرف آت رکھ دے اللہ اس کو بھی شباہ مل جائے اللہ تکلیف دور کر دے اللہ اپنی رضا کا عالی حقام نصیب پڑھا اللہ اپنے بدوں میں شامل کر اللہ بیش اینی دور کر دے اللہ ہماری کوتائیوں کو معاف فرم اللہ جانا اس ملک گرابا اور مساقین کے لئے اس وقت بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں اے رب العالمین ہمارا رشتہ تیری ذات سے کمزور ہو گیا ہے جس وجہ سے یہ تک پریشانیاں ہیں یہ تمیاں ہیں سب سے پہلے تو ہمارے اس رشتے کو مضبوط کر اپنی بارگاہ سے اپنی ذات سے مضبوط کر اور اس کے بعد پھر اللہ یہاں کے جو قبران ہیں یہاں کے ان کو بھی اللہ توفیق نصیب فرما کہ اللہ گرابا اور مساقین کے لئے آسانیاں پیدا ہو اے اللہ اس لوگ کو استقام نصیب فرما اس کو مضبوط کر دے اس کے تمام ہزاروں کو مضبوط فرما اللہ خیر فرما اللہ مجینیاں دور فرما دے اللہ مسکلیں آسان کر دے اے غریبوں اور جسکینوں کے رب اپنے بدوں کو کسی غیر کے دروازے پر نہ بھی تیرا پکا وعدہ ہے اللہ سن اللہ میں کابل نمدہ یا میں اپنے بدے کے لئے کابل نہیں ہو اللہ کو کابل ہو جائے پھر کسی کیا ضرورت ہے یا اللہ ہمیں اس اپنے فرمان کا خیل اگر نصیب کا اللہ کسی چیز کی کمی نہ رہے اللہ ہرانے والی برگت نصیب فرما دے جہاں جہاں بھی ہیں دوسرے ممالک میں ہیں میرے حروق کے غلان جہاں جہاں بھی ہیں اللہ اصدردار کی خدمت کرنے والے اصدردار پر قربانیا کرنے والے اللہ انہوں نے حارت دینا نہیں ہوتا تیری قحمت میں دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ چیز سیدھی اللہ کی برگاہ میں جا رہی ہے وہ یہ دیتے ہیں اللہ دلائل ان کو قبول بھی فرما اور ان پر اپنی مہرمانیا بھی فرما اللہ حرام نے برگت نصیب کا میرے سویر ساری جباہ جب بہت آئے دو ایمان پر اے اللہ ہمیں درود و سلام والی زندگیاں عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی بدگی اور لذا والی زندگیاں عطا فرما اللہ سے زندگی بھی مانگا کرے بہت درود و سلام والی بہت زندگی اللہ کی رضا والی اللہ کے ذکر والی جس میں ہر وقت قلب و روح میں ہر وقت یہ بسنی قائم رہے کہ اللہ رب العالمین آہ ہمیں اپنی رضا کا عالی نصیب کرے اللہ باران رحمت جو ہے اللہ ضرور کے مقاب باران رحمت اللہ ناظر فرما اللہ رحمت کی بارش آئے اور ملک جہاں جہاں ضرورت ہے جتہ ضرورت ہے جتہ اللہ بارش خربائے اور جتنی ضرورت ہے اس کے علم کے مطابق بندوں کے لیے خیر خیر والی بارش اطاق فرما اللہ سب پر اپنی مہربانی فرما دے اللہ قواندرین کے نیک ارادوں کو ورنہ پورا بروا کرنا دین پر استقامت اللہ آخری دن کا نصیب بروا دربار شریف قومان کی عزیزان شہرادوں کو بزادہ قام صاحبان کو یہ وقت کے مستقبل کے یہ ماشا اللہ یہ فیض کو تقسیم کرنے والے یہ ایک وقت ہوگا یہ بچے ہیں یہ بچے بھی ایسے بچے ہیں کہ ان سے کسی معمود ہیں ان تک کامانت پہنچی ہوئی ہے اور یہ وقت کے مرشد ہیں ان سے فیاد آگے اللہ کی مغلوب کو پہنچے گا پہنچ رہا ہے اللہ تعالی یہ دین کی خدمات تو ہیں اس کے لیے اللہ ان کی عمر بھی نظیم فرما ان کو مزید برقات نظیم فرما ان کے اوپر اپنی خاص فیرمانیاں فرما دے دین کا کام ان سے لیا جائے دین کا دین کا کام لیا جائے اور دنیا خدا ان کے جودوں میں رکھے آپ سب کے لیے یہی دعا ہے اللہ تعالی دین کو قدر بنائے اور دنیا اللہ جودوں میں رکھے جائے جائے اللہ جو نزائے مصطمان یا الہی اپنی ذات کبریہ کے واسطے رحمت آدم محمد مصطفیٰ کے واسطے مستور کے خبرا اس کے محمد میں شاہ جدد الفتسانی حق نما کے واسطے پیر ابل باقی بلہ فاجہ عبد الرحیم باغ دربی پیر کام بیش وا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ بس دبلہ آلی جنا خواجات ان قطب آدم پارس کے واسطے سادق آباد بانے دبلہ آلی جنا رابر تین چشمہ پیر خدا کے واسطے ان بدلوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا خدر کر ہم پر تو ان سب آلی آگے واسطے آئے وسط اللہ